مہترم ناظرین اکرام فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ يَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَعِجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَعِجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارَ نوو علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ نے ذکر کیا نوو علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تم لوگ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو تو استغفراللہ 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 پڑھتے رہیے توبہ تو کرتے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے سچی توبہ کیے تو اللہ تعالی کیا کریں گے گناہوں کو معاف فرما دیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا فائدہ نمبر ایک اللہ معاف فرما دیں گے نمبر دو آسمان سے بارش ہوگی نمبر تین اللہ مال میں زیادتی کر دیں گے نمبر چار چاری نام اللہ بیٹے دیں گے بیٹیاں دیں گے اولا دیں گے پھر اسی طریقے سے نمبر پانچ اللہ تعالی باغ دے دیں گے اور نمبر چھے اللہ نہر جاری کر دیں گے آپ غور کریں حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے الگ الگ سوال پوچھا اور الگ الگ پریشانی رکھی کسی نے یہ کہا ہمارا باغ پھل نہیں لاتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو سب کا ایک ہی جواب دیا سب سوال کا ایک جواب کیا جواب تھا ایک ہی کام کرنا ہے تو کہا اللہ سے توبہ استغفار کرو استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہو گناہوں سے توبہ کر لو جی اس ٹی گناہوں سے توبہ تو ہم اور آپ اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرتے رہے اور چھے انعام لے کے جائیں آپ ہی بتائیے نقصان ہے کیا نقصان تو ہے ہی نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ اللہ معفرمہ اللہ معفرمہ اور پانچوں وقت کی نماز کے بعد تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں تین تین بار استغفراللہ استغفراللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ پڑھتے تھے اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنا پڑھنا چاہئے زیادہ زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہئے تو آئیے ٹھان لیئے انام لے کے جائیے استغفراللہ استغفراللہ قبیرت کرتے رہیے چلتے پھرتے رہیے یعنی غلطی اگر ہو جائے تو بار بات توبہ استغفار کیجئے اللہ معاف کرنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی